انسان اور نیچر کے بیچ میں جو لنک ہے انسان اور قدرت کے بیچ میں جو کنیکشن ہے وہ نیچر کو ٹیم کرنے سے بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے جب انٹریکشن ہوتی ہے انسان کی اور نیچر کی بانزائی میں یہی آپ کر رہے ہیں آپ نیچر کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں آپ اسے ایک شیپ دے رہے ہیں جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کا لنک نیچر کے ساتھ میں بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پلانٹ کو کس طرح ٹرین کیا گیا ہے the top branches have been cut main stem کو twist کر کے bend کر کے نیچے لے جائے گیا ہے یہ وائرنگ سے کیا جاتا ہے you have to wrap a wire around the stem آپ یہاں دیکھیں کہ یہ wire stem کیوں پر باندھا گیا ہے اور جب اس برانچ کی direction چینج کرنی ہے تو اسے bend کر دیا جاتا ہے کیونکہ وائر باندھا ہوا ہے جب آپ اس کو تھوڑ دیتے ہیں تو یہ اسی طرح رہ جاتا ہے that is how plants are trained سب سے پہلے یہ ایک turn table ہے اس پہ ہم پلانٹ کو رکھ کے اس کی وائرنگ کرتے ہیں repotting کرتے ہیں یہ 360 degree move کر سکتے ہیں یہ potting medium ہے یہ پتے کی خات یہ جو ہے یہ بالکل لوس لیول پہ ڈالتے ہیں یہ marble chips ہیں یہ ڈرینیج ہول کے اوپر یہ جالی رکھ کے اس کو سکیور کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہلے نہ ہوں اور یہ اور یہ جو ہے یہ اورنیری جو ہوتا ہے سٹون ہوتا ہے ان کو کرش کر کے چھوٹے سائز میں باریک ہے یہ بہت ڈالتے ہیں پیبلز کو کرش کر کے چھوٹے اور چھوٹا سائز میں اور یہ بلو جستان میں سیکش کریں لگی ہوں ان کے کرش کی اور یہ اویلیبل ہے سرے یہ کیا رکھا ہے آپ یہ پتنگ مکچر ہے اس پہ ون تھرڈ کرش ہے ون تھرڈ پتی کی خات ہے اور پھر ون تھرڈ رائس ہسک ہے شکٹر اور نوب کٹر کا کمبینیشن فائکس انفیکٹوریا ہے ہم اس کو کامنلی کیا کہتے ہیں پلخن کہتے ہیں اور یہ بہت کامن ہے ہمارے ایریا میں بگنرز کے لئے یہ بہت اچھا پلانٹ ہے اس سٹائل کو کہتے ہیں روٹ آن در راک اور اب آپ دیکھیں روٹس اس کی بہت زیادہ پھیل رہی ہیں یہ تین سال سے اس کو ریپورٹنی کیا گیا اس کی روٹس دیکھیں آپ نکل رہی ہیں برینیج نکل رہی ہیں اور اس میں بہت کم سوائل تھا اور اب یہ اوورگرو کر گیا اس لئے اس کو تھوڑے سے سلائٹلی لارجر کنٹینر میں ریپورٹ کریں گے یہ ہے جیپنیز ٹرے ہے یہ کوئی سپیشل ٹرے اورڈنری جیپنیز ٹرے سب سے پہلے اس میں جالی لگائیں گے اس کے پر سب سے پہلے تھوڑا موٹے سائز کا مابل چپس ڈالیں گے جیپنیز اس کے ایک لیٹ ڈال دی اب ہم اس کو ریپورٹنگ کے لیے تیار کرتے ہیں یہ فیڈنگ روٹس ہیں فیڈنگ روٹس ہیں ان سے نیوٹرنس جاتے ہیں جب آپ اتنا جھڑوں سے کریں گے تو کچھ تو پلانٹ تھوڑے دنوں کے لیے سفر کرے گا پلانٹ بل بی انڈر شاک انڈر شاک وہ بہت کرٹکل پیریڈ ہے اس میں اس کو شیڈ میں رکھنا ہے بیس دن کے قریب اور کیفلی پانی دینا ہے اور اس کے بعد آئیس 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 کو انٹیڈیوز کرنا ہے سن فل سن سے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس نے روک کو تو پکڑا ہوا ہے اس کو ہم نے ڈسلوج نہیں کرنا یہ اس کا اچھا کریکٹر بنا ہوا ہے پورا اس نے روک کو پکڑا ہوا ہے پکڑا ہوا ہے اور یہ اس فائکرس کا ایک اچھا ایک پوائنٹ ہے کہ اس کا روٹ سسٹم بڑا اچھا ہوتا ہے اب اس کے اوپر ہم وہ اپنا پلانٹ پلیس کریں گے اب یہ ہے کہ کیونکہ یہ تو ہم نے فرملی کلاسپ کیا ہے سٹون کو تو اس کو اب ہمیں سٹیبلیز کرنے کی لیے وائرنگ کی ضرورت نہیں ہے اوکے اگر یہ روک پر نہ ہوتا تو ہم اس کو سٹیبل کرتے اس کو وائر سے سیکیور کرتے اور پھر سٹیبلیز کرتے کھڑا رہتا ہے ورنہ گر جاتا پودا گر جاتا اچھا یہ جو آپ نے اس میں پیٹ موس اور یہ چاول کا چھلکا استعمال کیا ہے تو یہ کچھ عرصے میں کمپریس بھی تو ہو جائے گا تو کیا یہ مٹھی تھوڑی سی جو آپ نے مٹھی میں کہہ رہا ہوں جو مٹھی میں یہ بیٹھ جائے گا تھوڑا سا کمپریس ہو جائے گا تھوڑا سا کمپریس ہو اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس مٹھی کے ساتھ آپ کو آرٹیفیشلی انورگینک پانی میں مکس کرے دینے پڑتے ہیں پانی میں پانی میں دینے پڑتے ہیں پریادکلی اس کو فیڈ کرنا پڑتے ہیں کیونکہ روٹس ویڈ ہو گئی ہیں روٹس ویڈ ہو گئی ہیں اس کو سپیس بھی مل گئی ہے 50% روٹس ہم نے نکال دیں یہ پرانا روٹس نکال دیں اب نئی گروتھ ہو گی جیسے ہی نئی گروتھ ہو گی اوپر سے سارا فولیج نیا آئے گا اور پھر ہم اس کی فریننگ شروع کریں گے اب اس کو بہت زیادہ پانی دیا جائے گا اچھی طرح سے اس کو پانی دیا جائے گا تاکہ جتنا پانی چاہیے پہلی بات کہ اس کو نائٹروجن ملتی ہے زیادہ دوسری کہ اس کا فائن سپری جو ہے وہ جو پوٹنگ سوال ہے اس کو اروڈ نہیں کرتا پریشر کم پڑتا ہے پریشر کم پڑتا ہے مست پڑتی ہے پتے دھول جاتے ہیں پتے ساف ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کا پولیج کو پانی نکلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اوپر کریں اس کو یہ دیکھیں یہ اتنا ویل ریننگ سوال اس کو شیڈ میں رکھیں گے سٹرانگ وینڈ سے بچائیں گے کیونکہ اس کو انڈرہ